تو تائیدار کائنات نے پوچھا اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تائیدار کائنات نے پھر پوچھا کیا تم واقعی اللہ کا ذکر کر رہے تھے ہاں یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا جس لمحے تم ذکر کر رہے تھے نا اسی لمحے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے ذکر کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر فخر محسوس کر رہا تھا کہ دیکھو کس طریقے سے میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں اور یاد رکھیں معزز ناظرین ذکر صرف یا ایک اور اہم بات سمجھا دوں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے اللہ اللہ کا نام جپیں شاید یہ بات پہلی دفعہ سن رہے ہوں معزز ناظرین یاد رکھئے ذکر صرف اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا اس کوئی ذکر نہیں کہتے اس ہی کوئی اللہ کا ذکر نہیں کہتے آپ اپنی زبان سے جو خیر کا کلمہ نکالتے ہیں جو اچھی بات آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ بھی ذکر الہی کے زمرے میں آتی ہے اور یاد رکھئے اللہ رب العزت کے حبیب نے تو یہاں تک بھی ذکر اور اس کے معاملات کو ایکسپلین کیا اور اولیاء نے صوفیاء نے اور افاں نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا فرمائے اگر تم لوگ خاموش رہو اور اپنی زبان سے کوئی کلمہ بھی نہ کہو بالکل خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خاموشی سے بیٹھنا بھی تمہارا ذکر الہی تصور ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے سارے دن کو رات کو سوتے وقت ذرا ہم حساب لگا لیں کہ دن کو ہم نے کتنے جملے بولے ان میں سے کتنے جملے خیر والے تھے کتنے جملے شر والے تھے کتنے جملے بہتان میں لگے کتنے جملے الزام تراشی میں گزرے کتنے جملے غیبت میں گزرے کتنے جملے چگلی میں گزرے خیانت میں گزرے بددیانتی میں گزرے اب وہ دھوکہ بازی میں گزرے دوسرے کو کم تر کرنے میں گزرے تو اب جتنے جملے ادھر گزرے ہوں گے وہ ذکر الہی نہیں ہیں اور ان میں سے وہ جو دو تھوڑے بہت کلمیں ہماری زبان سے خیر کے نکلے وہ ذکرِ الٰہی تصور ہوتے ہیں اب اس کا معنی اور مفہوم بڑا واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کا نام جپا جائے تو یہ تو ذکر ہے ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنے جملے آپ خیر سے اپنی زبان سے نکالتے جاتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھ کر خموشی میں گزارتے ہیں فرمایا وہ لمحے بھی آپ کے ذکرِ الٰہی تصور ہوتے ہیں اللہ رب العزت ذکر کے بدلے میں دل کو زندگی عطا کرتا ہے ذکر کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا یہ ذکر کے انعامات ہیں اور جس کو تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر اشارت فرمایا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا جن لوگوں کی زبانیں دنیا میں رہ کر اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں نا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے جنت میں تو جانا ہی ہے ایک خوشی کا اور لطف کا مزہ لیتے ہوئے جھومتے ہوئے جنت میں فقط وہ جائیں گے جو دنیا میں رہ کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھتے ہیں پھر تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کر دی آج ہمارے گھر مدینہ کا منظر پیش نہیں کرتے بغداد کا منظر پیش نہیں کرتے آج کربلا مولا کا منظر پیش نہیں کرتے یاد کی دیئے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہ جب انہیں شہادت کے نعمت سے سرفراز کیا جا رہا تھا تو اس لمحے بھی آپ کی زبان پر سبحان اللہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کی صدائیں تھیں آج ہمارے گھروں کے نقشے بدل گئے آج ہمارے دل کے چینلز ان پر نشریات مدینہ سے نہیں آتی ہیں وہاں واشنگٹن سے آتی ہیں یورپ سے آتی ہیں ہم اسی چیز کو تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یورپ کی غلامی پر اضا مند ہوا تو مجھے تم سے گلا ہے یورپ سے نہیں ہے جب ہمارے گھروں کا نقشہ بدل گیا تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی علامہ اقبال نے اسی لیے تو مسلمانوں کو چجوڑتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری اس لیے علامہ اقبال نے یہ تصور دیا کل اولیاء نے یہ تصور دیا صوفیاء نے یہ تصور دیا شہداء نے یہ تصور دیا صدیقین نے یہ تصور دیا اور پھر سب سے بڑھ کر انبیاء اکرام اور ان سے بھی بڑھ کر تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے بھی بڑھ کر پھر خود خدا نے یہ تصور دیا کہ تم اپنے گھروں کا نقشہ اپنے گھروں کا نقشہ اس دین پر رکھو جس دین کو میں نے اپنے لئے پسند فرمایا ہے اور وہ پسندیدہ دین اللہ رب العزت کا دیا ہوا دین دین اسلام ہے محزت ناظرین یاد کیجئے تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ جن گھروں میں آج میں بات کر رہا تھا گھروں کے نقشے بدل گئے نوجوان نسل بیراروی کا شکار ہو گئی گمراہی کا شکار ہو گئی ہدایت کے نور سے دور ہو چکی ہے فرمایا تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر جس گھر میں اللہ کا کسرت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے وہ اہل آسمان کو زمین کی طرف وہ گھر یوں چمکتا دکھائی دیتا ہے جس طریقے سے اہل زمین کو زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں معزز ناظرین یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کے ذکر کے بے شمار انعامات ہیں جن کی طرف تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلوائی اور انہی باتوں کی طرف توجہ کل اولیاء اور صوفیاء بھی دلاتے رہے یاد کیجئے حضرت ابو عمر شہبانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر اللہ رب العزت سے جب ہم کلامی کی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارض کیا باری تعالیٰ اے میرے رب اے میرے رب اے میرے مولا تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین آدمی کون ہے محبوب ترین بندہ کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر پوچھا تو حضرت ابو عمر شہبانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جواب دیا فرمایا میرا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھتا ہے یہ مائے رمضان المبارک کی گھڑیاں اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھنے اپنی زبان کو تر رکھنے کے لیے آئی ہیں ہم نے اہد کرنا ہے ہم نے تجدید اہد کرنا ہے ہم نے اہد وفا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سے جو خطائیں ہو گئیں جو گناہیں ہو گئیں جو ہم سے لکسش ہو گئی باری تعالیٰ تُو سے ماف کر پہلے ہم زبان سے جو کہتے رہے تُو ماف کر دے آج کے بعد ہم اپنی زبان کو خیر کے ساتھ تر رکھیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں گے ہدایت کے نور کے ساتھ تر رکھیں گے اسی لیے تو اولیاء کرام اسی طرف توجہ دلاتے رہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا وہ لوگ جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے